ٹھیکی شادی ابھی کچھ مہینے پہلے ہوئی تو مجھے یہی اس کو کہنا تھا کہ human mind transfer of attitude کرتا ہے میں اپنے گھر سے آئی ہوں میرے پاس یہ یہ تھا اب یہاں آئی یہاں تو کچھ بھی نہیں تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ گھر 20-30 سال میں وہ بنا تھا تو ہر شادی والا گھر شادی کے بعد تھوڑے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے پھر اس کو زیادہ بڑھانا ہے compare نہیں کرنا میرے گھر میں تو یہ تھا ابا کے گھر یہ تھا تو بس وہ ہم نے بچوں کو زیادہ میں پالا سمجھے کہ شاید ہم اچھے ماں باپ بن رہے ہیں تو اب ہمارا ہی ذمہ ہے کہ ان کو کم میں بھی تسلیح دے دیں کہ امی تھی کہہ رہی تھیں بس ایک اور جو کیاد آتی ہے پہلے سنا تھا ایک شادی ہوئی گاؤں میں اور بس شادی ہو کے سب کو مل ملا کے دھولن کو لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے سے اس کے والد نے شور مچایا نہیں 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 اس کو ادھر بلاؤ کیا ہوا انہوں نے ایک بات رہ گئی کیا بات رہ گئی وہ کافی دور ڈولی جا چکی تھی باپ کہہ رہا تھا واپس لے کر آئے جب واپس لائے تو باپ نے کہا جب سوئی میں دھاگا ڈالو گی تو نیچے گرہ لگا لینا وہ چلی گئے اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور سے بلائیا تو آپ زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کام کرنے لگیں گے اگر نیچے گرہنے لگی ساری میند زائع تو اس کو آپ جدہ مرضی اپلائے کریں انہوں نے بہت اچھی بات کی یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ لڑکی جب نئی شادی ہو کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو عموماً وہ سب کچھ نہیں پاتی جو اپنے گھر میں ہوتا ہے یاد رکھیں شادی کے بعد عورت کا گھر اس کا اپنا گھر ہے ماں باپ کا گھر اب پیچھے رہ گیا نو کمپیر نہیں کرنا جو کمپیر کرتا رہے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی بیٹی کو کہ وہ گھر بیس تیس سال میں بنا ہے جو اب اس لیول پر آیا ہے اور تمہارا گھر نیا بن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز اب سٹارٹ جس سے لیا جائے اس کے بننے میں ایک بھک لگے گا اور جو بچیاں جا کر اگر یہی کہتی رہتی ہیں ہمارے اببہ کے گھر یہ تھا ہمارے ہاں یوں ہوتا تھا میرا باپ ایسا تھا میرا بھائی ایسا تھا ہم تو یہ پکاتے تھے ہم تو یہ کھاتے تھے تو وہ انڈائریکٹلی دوسرے کو کیا کر رہے ہیں لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ٹیز کر رہے ہیں تو کوئی بھی اپنی بیزتی مستقل طور پر برداشت نہ کر سکے گا اور نقصان کس کا ہوگا آپ کا اپنا